موسیقی سواستے بھی اچھا رکھنا سرکشہ بھی اپنی ٹھیک رکھنا کھانپان بھی اپنا ٹھیک رکھنا بول بابا جی ہے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے کچھ کیسے ہو جاتا ہے دیکھو کچھ لوگ نہ بھگوان کے نام پر ایک اور اُلھانا دیتے ہیں بول جیسے جیسے بھگوان چاہیں گے ویسے ہی ہو جائے گا ارے بھگوان کی مرجی تو ایک الگ بات کے لئے کہی جاتی ہے وہ تو بہت اونچی بات ہے باقی ساری ہماری مرجی ہوتی ہے اور ہم اپنی مرجی کو بھگوان کی مرجی بولتے رہتے ہیں گھر میں دس بچے پیدا کر لیے بول بھگوان جی نہیں کر دی گھر میں دکھ دریدرتا ہے بول بھگوان جی کارن سے ہے قسمت کے کارن سے ہے بہت پتہ نہیں کیا کیا ایسی بات باتیں کرتے رہتے ہیں دوسری بات پہ کہہ رہا تھا پہلی بات آج رہنے کی سریشتہ تھا دوسرا میں سب پرکار کے آپ کو اجیان سے اندوشاہ سے ڈھونگ سے پاکھنڈ سے اندوشاہ سے بہکاوے سے اوہ 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 بہت ترہی کا بہکاوہ ہے یہ بھرم بہت بڑا شبد ہے بھرم بہکاوہ بہت ترہی کا عویویک ہے اسی سے مکت ہونا یہی مکتی ہے دکھ جنم پرورتی دوش مِتھیاں جان مِتھیاں جان سے مکت ہو گئے تو دوش سے مکت ہو جاؤ گئے دوش پرورتیوں سے اور دوش پرورتیوں سے ہونے والے جو الگ لگ پرکار کے جنم اور مرن کے دکھ ہیں ان سے مکت ہو گئے یہی مکتی ہے ایسی جیون مکت ہو جاؤ گیا تو ایک تو دیویتہ یکت دیکھنا چاہتا ہوں اپنے سبی سنگھن کے بھائیوں کو اور دوسرا میں نے کہا سب پرکار کے اجیان اور اس اجیان کے کان سے ہونے والے جو دکھ ہیں جو دھریدرتہ ہے اس سے مکت دیکھنا چاہتا ہوں یہ دوسری بات کہیں میں نے آپ کو اور تیسری بات اب یہ بہت بڑا بشہ ہے اس کے اوپر اور ویچار کرنا تین سوٹر کہہ رہا ہوں آج تیسری بات میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سانسارک دھائیتوں کو نبھاتے ہوئے ایک ہے ہمارا سانسارک دھرم پتی پتنی کا دھائیت کرشی کا دھائیت ویہاپار کا دھائیت ویہوسائے کا دھائیت نوکری کا دھائیت جو جو ہمارے ڈیفرنٹ سکیلز ہیں الگ الگ آپ کی کرتب بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ سانسارک دھائیتوں نبھاتے ہوئے کم سے کم روز دو گھنٹا سیوہ کا دھائیت و نبھانے والے آپ بنے دو گھنٹا سیوہ بس اتنا ہی کرلو آپ کیونکہ سب نا سب اپنا پورا ملانکن نہیں کر پاتے کہتے بھی رہتے بابا جی ہم آپ جیسے تو کیسے ہو سکتے ہیں میں صبح سے شام تک یہ ہی بتاتا ہوں کہ میرے جیسے بن جاؤ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے ملتے ہیں بلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کہ میرا سارا جیون کا جو کار یہ ہے میرے ساری جو پربرتیاں ہیں میرے ساری جو چشتائیں ہیں وہ سیوا کے لیے ہیں تو یہ بھی بچے دیرے دیرے سیکھیں گے تو بھائی میں تو بول کے سکھاتا ہوں وہ تو ایک پکش ہے دوسرا پکش یہ ہے جیسا میں کرتا ہوں اس کا تم دس پرتشت کرتے رہو تو یہ میرا سنگھٹن میں مانوں گا کہ ٹھیک دشا میں جاگا یہ تیسری بات میں نے کہی آپ کو مجھے تو دیکھ لو اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے بھل بابا جی اب آپ کے پاس آتے ہیں تو سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں پھر پتانے کیا ہوتا ہے پھر ہم وہی کرنے لگتے ہیں تو پہلے کر رہے تھے یہ مہمہ ہے ابھیاس کی کس کی مہمہ ہے بولو ابھیاس کی تو اب یہ آج کے سطر کی انتیم بات ہے یہ سیوا کا ابھیاس کرو یہ یہ تیسرا آپ کو میں نے بولا نا اسی کو دوسری طرح سے کہہ رہا ہوں ایکم سدوی پرہ بھاو دھا بدنتی بار بار میں سنکیت کر رہا ہوں کس کا ابھیاس کرنا ہے بولو سیوا کا ابھیاس کرنا ہے ابھی کیا ہو رکھا ہے راگ دویش کا ابھیاس ہو رکھا ہے دیر سے اٹھنے کا ابھیاس ہو رکھا ہے نندہ کرنے کا ابھیاس ہو رکھا ہے ایرشہ دویش کا ابھیاس ہو رکھا ہے اُلٹا سوچنے کا ابھیاس ہو رکھا ہے سوئی ابھیاس کر لو اوپر سے نیچے تک میں نے کہا تھا نا کوئی بھی کھوز کرنے ہو تو شروعات کہاں سے کرنی ہے سوئیم سے کس کی اچھے ابھیاس اچھا سوچنے کا ابھیاس خبردار ہوشیار آج کے بعد گلت ویچار کا ابھیاسی نہیں کرو سو پرتشت نشید جیسے کئی بار ہو جاتا نا بہر ہو جاتا نا بولو خبردار میرے دہلیز پر پیر نہیں رکھے گا تمہاری ہماری دشمنی ہے تم میرے دروازے پر پیر نہیں رکھو گے آج دشمنی کر لو کس سے آتما کے گنہ ہے نا اچھا کیا بتایا تھا آتما کے گنہ بتاؤ اچھا دیش پریتنا سکھ دکھ جانانی آتما لنگم تو ایک دیش کس بات سے دویش یہ آتما کا گنہ ہے یہ دھرم ہے یہ کہ میں اپنے من میں ایک شن کے لیے بھی غلط ویچار نہیں کروں گا اچھے ویچار کرنے کا ابھیاز کرو میں نے کیا ہوا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں یہ دیش ایک شن کے لیے بھی غلط ویچار کرنے لگوں نا میں تو دکھ سے دکھ ساگر میں ڈوب کے بر جاؤں اتنا بڑا یہ سنسطھان اتنی بڑا سنگٹھن اتنی اتنا بڑا یہ سب کچھ میں اس لیے کر پاتا ہوں یہ دی میں اُلٹا اُلٹا سوچوں کہ میرے باد اس سنسطھا کا کیا ہوگا میرے باد اس سنگٹھن کا کیا ہوگا میں باہر نکلوں گا تو کہیں میرے دشمن میرے پر وار پرہار تو نہیں کر دیں میرے تو اتنی لوگوں سے میں دشمن مول لے رکھی ہے کہیں مجھے مار تو نہیں دیں گے میرا رسویہ تو مجھے کھانا میں جہر نہیں دے دے گا یہ جو مجھے پانی پلا کر گیا اب اس میں کچھ غلط تو نہیں دیا ہوگا ادھر میں جہاں بیٹھتا ہوں ادھر کسی نے کوئی وائرس تو نہیں چھوڑ رکھ ٹی بی کے ہو سکتا کوئی چھوڑ جائے ٹی بی والا پھوک مار کر کے ٹولیا یہاں رکھ دے تو مجھے ٹی بی ہو سکتی ہے ہاں میں یہ غلط ویچار کروں تو ایک قدم بھی آگے نہیں بھڑ سکتا میں سوچوں کہ دیکھ میں اتنی لوگوں پر بھروسہ کرتا ہوں انہوں نے میرا بھروسہ توڑ دیا تو کیا ہوگا میں نے غلط ویچار کو چیزیں آتے ہیں سب کے مرے میں گھر کے بارے میں پریوار کے بارے میں گرو کے بارے میں سنسا کے بارے میں کتنے اُلٹے اُلٹے ویچار کرتے رہتے ہیں میں اپنے سنگٹھن کے سب بھائی بہنوں کو ان غلط ویچاروں کے مکت دیکھ دیکھ نا چاہتا ہوں شیو سنگکل پمست تو ہماری سردار جی جائکارہ لگا رہے تو ٹھیک ہے جی سردار جی اثر ہوگا نا سردار ہے تو اثر دار ہوگا ہی تو سنو آج کے باہد ایک شن کے لیے بھی غلط ویچار یہ جب شروع ہو جاتا ہے اچھے اچھے پراست ہو جاتے ہیں ایک بار آیا اور یہ ایسی پیار سے آتا ہے پھر ایک ویچار آیا پھر دوسرا اور اس میں آدمی ایسے کھو ہمارے بھی تر ایسے گھو جاتے پھر کہتے بابا جی میرے اندر تو بھوٹ آگیا تھا بابا جی میرے اندر تو بھوٹ نہیں آگئی تھی بابا جی معاف کر دی نا میں آپ کا el ہوں ارے بھائی ایک شن کے لیے بھی غلط بیچار آجاتا تمہارے من میں بھی کبھی کبھی بولو نا آتا کبھی اپنے لیے کبھی پریوار کے لیے کبھی گرو کے لیے کبھی جیون کے لیے کبھی ہاں کبھی کبھی تو مردیو کبھی بیچار آجاتا ہے جب بھی کوئی سبھا کرتے تو یہی منتر بولتے بولو سب اوم بیشان دے بس بیتر ید بھد درم تن آس یہ منتر دے دی آپ کو مانتر دے آپ کو ایک تو منتر جپنے کا ہوتا ہے ام بھور بھوا سوا تت سو بھر 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 دی و س دھی م دی یون پر چو دی آتا تو اون کار کا منتر تو آتا اتنا ہی جپ لینا یہ جپ نے کے لئے نئی ہے یہ سوچنے کے لئے منتر ہے یہ منتر ہے یہ جیون کا منتر ہے سمپون دوریت مرش سوامی داران سرسطین اس کی بیاکیا کی جتنے درگن درویاسن دکھ درویچار اس سے پرابو ہم کو دور کر دو اور جو بھی اتما گوڑ کرم سو بھاو ہیں اتما بیچار ہیں آنو بھدرا کرت وہ ینتو وش وہ ہمیں سو پرابت ہو جائے یت بھدرم تنہ سے جو بھدر ہے وہ ہمیں مل جائے اور جو ابھدر ہے وہ ہم سے دور تو آج کے باد میں ایسا سنگٹھن دیکھنا چاہتا ہوں بھائی بہنوں کا ایک شن کے لئے بھی غلط ویچار کا بھی آس یا برا تو پھر اس کو ہٹانے کے لئے بہت سادھنا کرنی پڑتی ہے تو سنو ہی کون پھر ایک بار بھی جو بچمن میں غلط دیکھ لیا آپ نے اپنے ماں کو اپنے پتا کو کسی غلط حالات میں دیکھا ہو تو آپ کیا بھول پاؤگے کبھی جب آپ اپنے ماتا پتا کو یہ غلط پرستی میں دیکھ لو اپنے گرو کو غلط پرستی میں دیکھ لو اپنے گرو مجھے اتنا سنتوش ہوتا ہے کہ میں ایک بار بھی داروں نہیں پی میں ایک بار بھی میٹ نہیں کھایا تو مجھے گرو ہوتا ہے کہ میں ایک بار بھی چوری نہیں کی چوری کرنے کی آدت جھوٹ بولنے کی آدت جھوٹ بولنے کی آدت ہو جاتی ہے میں چھوٹ چھوٹے بہار میں سماندھوں میں ایک بار بھی بولو گلت ابھی آس اب اس بات کو نہیں دی ایک گھنٹے تک سمجھاؤ تب پوری سمجھ میں آئے گی ہماری کتنی بھولے ہیں یاد کرو اور ابھی بھی ان کو دورہتے رہتے ہیں کیوں آدت پڑ گئی ایک بار بھی کوئی جھوٹ بول دیتا نو اس پر بھروسہ نہیں ہوتا آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں پھر سک ہو جاتا ہے کہ ابھی بھی جھوٹ تو نہیں بول رہے اس لیے جتنے ہمارے مکھے کیندرے پرباری راج پرباری یادی جلا پربار یادی کوئی ایک بار بھی میرے سے جھوٹ مد بول نہ تو آپ کا بھروسہ ختم ہو جائے کبھی آپ کو سچ بولنے کی ہمت نہ ہو تو چاہے مون رہ جانا لیکن جھوٹ مد بول من کے دوش سوکشم دوستو جلنے میں وقت لگتا ہے وانی کے سر پر دوش مت آنے دینا اس لئے میں کہی تھی ستھول دوستو ایک بار بھی نہیں آنا چاہیے سوکشم دوستو دھیری دھیری ختم ہو گئے ان کو بولتے دگ بیز ہو نربیز ہو جیسے بیز کو آگ میں ڈال دو نا تو اس میں پھر انکرنک شکتی نشت ہو جاتی نربیز بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہو نربیز یہ نربیز سمادھی بھی بولتے نربیز دیکھنا چاہتا ہوں وہ سمادھی کے سر پر بھی اور ویچار کے سر پر بھی ایک وہ ستھی میں سمجھ لگے گا کیونکہ ہمارے کلیشوں کی پرسپ تنو ویچھن ادھار نربیز یہ چار عوستہیں پر گہرہ ویشہ ہے پرسپ تنو ویچھن ادھار پرسپ مانی جو جیسے بچے میں بھی کام ہوتا لیکن پرسپ تو ہوتا ہے اب جیسے آپ ابھی بیٹھے ہو آپ کے اندر بھی پرسپ تاوستہ میں سارے شب اور اشب دونوں چھپیے ہوئے ہیں تنو یوگ سادھنے کی دوار ادھار ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو گسہ کر رہے ہوتے جب کام کروذ کر رہے ہوتے جھوٹ بول رہے ہوتے وہ ادھار اوستہ ہوتی پھر یہ نربیج اوستہ ہوتی یوگ سے نربیج ستھیتی کو پرابت کرنا ہے وہ تو بہت آگے کی بات ہے پہلے ستھول سے تو مکت ایسا میں بھائی بہنوں کو سیوہ کا بھیان نہیں تو پھر یہ سیوہ ہمارا سوبھاو بن جائے اس لئے میں نے کیا کہا سیوہ ہمارا کیا بن جائے سوبھاو بن جائے یہ ہمارا ابھیاس ابھیاس اور سوبھاو ایک ہی بات ہے سیوہ ہمارا سوبھاو بن جائے یہ ہمار ابھیاس اس لئے بولتے ہیں یوگ ابھیاس جیدہ تار ہمارے جیون میں کیا ہوتا ہے بھوگ ابھیاس یوگ ہمارا سو بھاؤ بن جائے سیوہ ہمارا سو بھاؤ بن جائے گروہ کی پرتی شدھا گروہ کی پرتی نشتہ یہ ہمارا سو بھاؤ بن جائے ایک کشن کے لئے بھی ہم گروہ کی شناگتی سے پرثک نہ ہوں گروہ کی شرن رشیوں کی شرن ساستر کی شرن ویدوں کی شرن آتما کی شرن کہنا ہی نہ پڑے آپ دو دو گھنٹا سیوہ کرتے رہیں گے تو آپ کو دیکھ دیکھ کر کے اور بھی سیوہ کرتے رہیں گے یہ دیکھو اچھے اور بری چیزیں کیسے بڑھتی ہیں دیکھ کر کے بڑھتی ہیں دیکھا دیکھیں بھوگ کیسے بڑھ رہا ہے بولو بھوگ کیسے بڑھ رہا ہے دیکھا دیکھیں سیریل کیسے بڑھ رہے ہیں دیکھا دیکھیں دارو کیسے بڑھ رہے ہیں دیکھا دیکھیں جتنے بھی برائیاں ہیں یہ جتنے بھی دوش ہیں شراب ہے درویسن ہے دھومرپان ہے ایک نے ایک کو دھوان پیتے ہوئے دیکھا دوسرا بچہ سوچتا ہے میں بھی بار پی کے دیکھوں کیوں پی رہا ہے وہ بھی پی کے دیکھتا ہے پھر وہ گیا کام سے جس نے ایک بار پیا وہ گیا دیکھا دیکھے ہوتے ہیں تو جب دیکھا دیکھے دنیا میں ساری برائیاں فیل رہی ہیں اس لئے چاروا کہتا تھا مجھے کوئی پرچار کرنے کی ضرورت نہیں اپنی سمپردائی کا کیوں دیکھا دیکھے کھو پرچار ہو رہا ہے کبھی آپ نے سنا کہ دنیا میں کسی نے دارو پینے کا پرچار کیا بیڑی سگریٹ پینے کا پرچار کیا دورا چار ویفیچار کا پرچار کیا جھوٹ بولنے کا پرچار کیا سارا پرچار کس کا ہوتا ہے ستے کا سیم کا صدا چار کا یہ تو دیکھا دیکھی بولنا تھی تو چاروا کہتا تھا میں بڑا پرچار نا ہوں کیونکہ میری باتیں بینا پرچار کیا اپنا آپ ہی پھیل رہی ہیں دیکھو چار ویفیسے تو جب دیکھا دیکھی دنیا میں بری باتیں پھیل رہی ہیں تو میں آپ کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ کر کے دنیا سítuloی راستے پر چل پڑے ایسا دیکھنا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ کو بلائے ہیں یہاں میٹنگ میں آپ سیوہ کرتے دیکھیں نا تو لوگ کہیں ارے دیکھو کتنے اچھا کام کر رہے ہیں سب سب دیکھو سب کو یوگ سکھاتا ہے ان کے جیونے میں کتنی دبیتہ لاتا ہے ساری چیزیں ہو جائیں گے اس سے آپ کو دیکھ کر کے لگے دیکھو کتنا سوست ہے کتنا چریتروان ہے کتنا اس کا آہار کتنا اچھا ہے اس کی بچار کتنے اچھے اس کی وانی کتنے اچھے اس کا بیوار کتنا اچھا ہے آپ کو سیوہ کرتا ہوا دیکھنا چاہتا آپ کو سب پرکار کے دکھ دریدرتہ سے مکت دیکھنا چاہتا آپ کو دیویتہ سے دیکھنا چاہتا باقی جو جیون کی مول بھوت اوش رکھتا ہے اپنے سنگٹھن کے پریوار کے جتنے لوگ ہیں ان کے دکھ اور جیون کا دریدرتہ کو دور کرنے کے لئے تو میں ہی پریابت ہو کسی کو اپنے بھوتک جیون کی دریدرتہ کو دور کرنے کے لئے دو ہی طرح ایک ہے تو دریدرتہ ہے ایک ہے بیچاریک دریدرتہ دوسری آرثیق دریدرتہ تو آرثیق دریدرتہ کو دور کرنے کے لئے پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں پانچ کروڑ کسانوں کو سیدھا پائدہ پہنچا رہے ہیں اور بھی کتنی سیوائیں آگے کر رہے ہیں سکشا کے کشتر میں سواستے کے سندرب میں سکشا کے سندرب میں سواستے کے سندرب میں اور انساندھان کے سندرب میں کھیتی کے سندرب میں کتنے کام کر رہے ہیں اسی طرح ایسی دریدرتہ دور ہو جائے گی تو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو پتنجلی سے یہ پتنجلی مطلب کیا ہے تو کچھ بچے میں نے پوچھا کچھ چھوٹی بچوں سے میں نے پوچھا بیٹا پتنجلی کیا ہے بولے پتنجلی بیسکیٹ ہے دوسرے سے میں نے پوچھا بیٹا پتنجلی کیا ہے بولے پتنجلی آٹا نوڈل ہے تیسرے سے پوچھا میں نے کہا بیٹا پتنجلی کیا ہے چونپراہس ہے پھر میں نے کہا میں کیا ہوں بولے آپ پتنجلی بابا ہو آپ پتنجلی بابا ان کو پتنجلی تو دیکھا نہیں ان کو لگتا ہے پتنجلی بابا یہی ہے رام دیو بابا یہ رام دیو بابا ہی پتنجلی کے بابا ہے اب وہ ٹھیک ہے بچے ہیں تو کچھ لوگ پتنجلی کو کھالی اتباد سمجھ بیٹھے کچھ لوگ پتنجلی کو کھالی سنستھا سمجھ بیٹھے کچھ سنگٹھن سمجھ بیٹھے پتنجلی تو ایک رشی پرمپرہ ہے آپ کو اس ادات تبہاونا کے ساتھ رشی کا پرتیروپ بننا ہے سیوہ آپ کا سبحاؤ بن جائے اور یوگ سیوہ سب سے بڑی سیوہ میں نے بار بار کا یوگ سیوہ کتنے گھنٹے کی سیوہ دینیے کم سے کم دو گھنٹے کی اوہ سیوہ کے سمجھ پھر سوڈیشی کا ویچار شکشہ کا ویچار اسواستے کا ویچار یہ سارے ویچار جو آپ کو دیتا ہوں سیوہ کے سمجھ ویچار تو اپنے آپ سیوہ کے سمجھ ویچاروں سے تو اس میں نوینتہ بنتی ہے اچھا بتاؤ میں کتنے سالوں سے یہ پرانائیم سکھا رہا ہوں قریب پچیس سالوں سے کتنے ہوگے قریب قریب پچیس سال سنسطہ کا تروب سے بھی اب اکیس سال ہوگے دو ہزار بیس میں سنگھٹن کا بہت بڑا آیوجن ہونا ہے اور وہ بھی ساید آس تک کی دنیا کے تحاس کا سب سے بڑا آیوجن ہوگا اس کی تیاری بھی آپ کو کرنے اس سے کیا ہوگا پوری دنیا کا دھیان جائے گا یوگ پر ایوید پر سوڈیشی پر رشیوں کی پرمپرہ پر میں اتنے سالوں سے پرانائیم سکھا رہا ہوں آسن سکھا رہا ہوں اچھا پتاو کوئی اوبتہ ہے کیا بولو کیوں نہیں اوبتہ تو آسن تو وہی ہے پرانائیم تو وہی ہے نبینتہ کس کی ہے بولو ایسے نبین بیشاروں سے یوگت رہنا آپ ایسا آدرش سویم پرسطوت کرو سویم درشتانت بننا ہے آپ کو بار بار میں اپنا بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں میری طرح سے شدہ آچاری باشنجی کی طرح سے آپ کو سویم کیا بننا ہے درشتانت سویم کیا بننا ہے ادھارن سویم کیا بننا ہے آدرش بنوگے نا بابا جی آپ سے جب سنتے تو ایسا لگتا ہے ایسا ہی بننا ہے آپ باقی کام کرو سب کچھ کو میری طرح سے برہمچاری رہنا ہے سنیاسی یوگی بننا ہے یا اپنے بچوں کو بنانا ہے تو بنا دینا کوئی دکھت نہیں ہے باقی گریست میں رہ کر کے بھی کرو یہ بھی دو ٹولے الگ الگ ہیں ایک گریستوں کا ٹولہ الگ ہے اور باباوں کا ٹولہ الگ ہے میں تو دونوں کو ہی پرنام کرتا ہوں باباوں کو بھی پرنام ہے گریستوں کو بھی پرنام ہے کیونکہ گریستوں نے ہمیں پیدا کیا ہے گریست نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے اس لیے کچھ لوگ گریست کی بھی نندہ کرتے ہیں باباوں کو دیکھو گریست کے پیچھے ایسے لٹھ لے کے پڑے رہتے ہیں اور سب بھکشہ انہی کی کھاتے ہیں بڑا ماملہ گر بڑا ہے چلو بھجن سناتے آپ کو تم کس کی سنتان ہو یوں گھبراؤ نہیں کہ تم تو رشیوں کی سنتان ہو کیا کر سکتے نہیں کہ تم کیا کر سکتے نہیں کہ تم کو یا دی اپنی پہچان ہو یوں گھبراؤ یوں گھبراؤ نہیں کہ تم تو رشیوں کی سنتان ہو کیا کر سکتے نہیں کہ تم کیا کر سکتے نہیں کہ تم کو یا دی اپنی پہچان ہو یوں گھبراؤ نہیں کہ تم تو رشیوں کی سنتان ہو یوں گھبراؤ نہیں کہ تم تو رشیوں کی سنتان ہو بہت مانگتے رہے ابھی تک اب تو خرج نیبھانا ہے افتاری گھر ستہ کے پرتی اپنا کرج چکانا ہے افتاری گھر ستہ کے پرتی اپنا کرج چکانا ہے گوال بنو گردھر کے بانر ریچ بنو سری رام کے اس مہان ستہ کے پرتی اپنا کریں اس مہان ستہ کے تم سہیوگی بہت مہان ہو یوں گھبراؤ ارے یوں گھبراؤ نہیں کہ تم تو رشیوں کی سنتان ہو یوں گھبراؤ نہیں کہ تم تو رشیوں کی سنتان ہو رشی کے پرتی اپنا چکانا ہے رش آ ME Start رش شبط رشی 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 موسیقی اوہ تم ہو ان کے ششک جن نے جیون سویم خپا ڈالا تم ہو ان کے ششک جن نے جیون سویم خپا ڈالا بھارت ماں کا درد جنہوں نے اپنے من میں ہے پالا تمہیں نہ شوہ دیتا ایسا آتم ہین بن گھومنا اوہ تمہیں نہ شوہ دیتا ایسا آتم ہین بن گھومنا تم ہو راج کمار بھلا کیوں اپنے سے انجان ہو یوں گھبراو یوں گھبراو نہیں کہ تم تو رشیوں کی سنطان ہو یوں گھبراو نہیں کہ تم تو رشیوں کی سنطان ہو موسیقی 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 ارے یوگ کی دشاں بدل جائے گی اگر تمہارا من بدلے ارے یوگ کی دشاں بدل جائے گی اگر تمہارا من بدلے بدلے سکل سماج تمہارا یدیچارتر جنتن بدلے ہم بدلے گے یوگ بدلے گا یہی ایک آدرش ہو چوتی پونج کے انس تمہیں کل کے اگر سے دن مان ہو یوں گھبراو یوں گھبراو نہیں کہ تم تو رشیوں کی سلطان ہوں کیا کر سکتے نہیں کہ تم دو یا اپنی پہچان ہو یوں گھبراو نہیں کہ تم تو رشیوں کی سلطان ہوں یوں گھبراو نہیں کہ تم تو رشیوں کی سلطان ہوں بولی بھارت ماتا کی ون دے ون دے بولی مریادہ پرشوتم شرام چندر کی جائے یوگی سورش کشن چندر کی جائے سب مہا پرشوں کی جائے سب رشری شکاوں کی جائے سب بیر ویرانگناوں کی جائے